سو گائیز جیسا ہی کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ سکارلیٹ کنگ یوہو کو مارنے والا تھا پر ایڈر جوان نے وہاں آ کر یوہو کو بچا لیا تھا ایڈر جوان نے گورڈن لائن کے بدلے میں سکارلیٹ کنگ سے پندرہ جار سال پرانا سویجر ٹائر سول بشت مانگا تھا سکارلیٹ کنگ نے انہیں پرپل اسٹریٹ وولف دے دیا تھا ایڈر جوان سے فائٹ کرنے کے لئے ایڈر مو نے الٹیمیٹ سولجر پلان کو شروع کر دیا تھا یوہو اور کیتو نے دو سالوں میں فائنل ایگزامینیشن پاس کر لی تھی دینیان بے بے اور اس کے ساتھیوں کے پاس آئے تھے پھر اب ہم دینیان کو دیکھتے ہیں وہ بے بے اور اس کے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ ایڈر مو کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے وہ مرنے والا ہے اس لئے انہوں نے تم سب کو اپنے پاس بھولایا ہے یہ بات سن کر بے بے اور اس کے ساتھی اداس ہو جاتے ہیں وہ سب سی گوڑ پاویلین میں ایڈر مو کے پاس جاتے ہیں اور سی گوڑ پاویلین کے سارے میمبرز بھی وہیں تھے جیسے شریک اکیڈمی کے ٹیچرز اور مین سٹوڈینٹس کو ایڈر مو کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ سب بھی سی گوڑ پاویلین کے باہر آ جاتے ہیں ایڈر مو ایڈر جوان سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایڈوائز دینا چاہتا ہوں جو تمہیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے تمہیں ہمیشہ الٹ رینا ہوگا پر کبھی بھی جلد باجی سے کام مت کرنا یہ کہہ کر ایڈر مو ایڈر جوان کو سی گوڑ پاویلین کے لوٹ کو بھیج دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جوان جی سی گوڑ پاویلین کا لوٹ بنے گا سی گوڑ پاویلین کے سارے میمبرز اس کے لیے مان جاتے ہیں انہیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ایڈر مو کیان اور جیان سے کہتے ہیں کہ فین یو سول گائیڈنگ ڈپارٹمنٹ کا وائز دین بنا دو ایڈر مو سنشی اور جیان سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یو آؤ اور اس کے ساتھیوں کی طرح تم دونوں بھی ٹینک سیکٹ کو جوان کر لو بہت وقت پہلے انسیشٹر ٹینک سین سے ٹینک سیکٹ کو بنایا تھا مگر وقت کے ساتھ جنریشن ٹینک سیکٹ کو سمال نہیں پائی اور ٹینک سیکٹ برباد ہو گیا اس وقت شرے کے کے ایکیڈ میں سیکٹ کو برباد ہونے سے نہیں بچا پائی اس بات کا مجھے آج بھی افسوس ہے بے بے کو میں نے ہی ٹینک یا کے پاس بھیجا تھا تاہی کہ وہ ٹینک سیکٹ کو جوان کر سکے ایڈر مو کی عالت دیکھ کر بے بے بہت دکھی ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے دراصل ایڈر مو بے بے کے گریٹ 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 فادر تھے جس وجہ سے اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی سنشی اور جیانگ ٹینک سیکٹ جوان کرنے کے لئے مان جاتے ہیں جس سے ایڈر مو خوش ہوتے ہیں وہ بے بے سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں یو شیاو کان کے وحشہ جے تمہاری مارشل سول بلیو لائٹنگ ٹائرینڈ ڈریگن ابھی سیمی میوٹیڈ اسٹیٹ میں ہے اس لئے میں تمہارے لئے لائٹ والی ڈریگن کی بلڈ لائن اسٹیبل کر دوں گا جس سے تم اس کا بھی یوز کر باؤ گے یہ کہہ کر وہ اپنے پاور سے بے بے کے برین میں انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں جس نے بے بے کا بلیو لائٹنگ ٹائرینڈ ڈریگن ایک ٹائرینڈ ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے میوٹیڈ ہو کر بے بے کی بوڈی میں چلا جاتا ہے اچانک ایرڈ امو کی عالت بگڑ جاتی ہے اور اس کے مو سے بلڈ آنے لگتا ہے وہ یوہ اور وانگ ڈونگ سے کہتے ہیں کہ تم دونوں کو اپنا اسٹیڈن بنانا میری لائف میں سب سے اچھا ڈیسیجن میں سے ایک تھا تم دونوں کو ٹینگ سیٹ کے گلوری واپس لانے کے لئے بے بے اور ٹینگیا کی مت کرنی ہوگی ٹینگیا شریک ایکیڈمی چھوڑ کر گائب ہو گئی ہے اس لئے تمہیں اسے بھی ڈوننا ہوگا تم دونوں بارفل بن گئے ہو تو اب تمہیں شیعہ و تاؤ کو بھی بچانا ہوگا وہ یوہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں سن مون ایمپائر میں جا کر شانتی سے سول گائیڈنگ ٹیکنیس کو سیکھنا ہوگا میں جانتا ہوں کہ سن مون ایمپائر ہماری ایکیڈمی کے خلاف وار کرنا چاہتے ہیں پر ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے تم سب کو وار رو کر شانتی سے سب چیزوں کو سمالنا ہوگا یوہو کہتا ہے کہ میں آپ کے سارے اوڈرز پورے کروں گا اور آپ کو کبھی بھی نراشت نہیں کروں گا ایرڈمو کہتے ہیں کہ میں اپنا فائنل اوڈر دینے جا رہا ہوں تم سب کو اپنی پوری پاور کے ساتھ سول گائیڈنگ ڈپائیٹمنٹ کو آگے بڑھانا ہے اور جیسے ہماری ایکیڈمی کا کوئی بھی میمبر لیور ٹین سول گائیڈنگ ماشٹر بن گیا دوسرے سی گوڑ پرولین کے لوٹ کی پوہشن ویراست میں دی جائے گی یہ کہتے ہوئے ایرڈمو کی ڈیت ہو جاتی ہے اور وہ انرجی میں بدل کر آسمان میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا لائٹ ہولی ڈریگن ایک ٹیٹ ہو جاتا ہے ایرڈمو کی ڈیت کی وجہ سے ہولی ڈریگن بھی اداس ہو جاتا ہے اور گائب ہو جاتا ہے ایرڈمو کی بوڈی سے نکلی ہوئی انرجی سی گوڑ ٹری کو ٹچ کرتی ہے جس کی وجہ سے ٹری پر لیپس اگ جاتی ہے ایرڈمو کی ڈیت کی وجہ سے شریک ایکیڈمی کے سب لوگوں کو بہت دھک ہوتا ہے اور وہ سب رونے لگتے ہیں سب اپنے گھڑنوں پر بیٹھ کر انہیں آخری بار ریسپیٹ دیتے ہیں کچھ دینوں بعد یوہاو اور سول گائیڈنگ ڈیپارٹمنٹ کے سنمون ایمپائر میں ریسرچ کرنے کے لیے جانے لگتے ہیں تو یوہاو کے دوست اور ٹیچرز اسے آخری بار ملنے کے لیے آتے ہیں وہ سب انہیں اپنا دھیان رکھنے کے لیے کہتے ہیں یوہاو کو جاتا دیکھ وانگڈونگ کا فیو داس ہوتی ہے پر وہ یوہاو کو اس کے بارے میں نہیں بتاتی پھر ہم اسٹارڈو فوریسٹ کی ایک ایو کا سین دیکھتے ہیں ٹین سیویچ بشتے کے لیڈر بلیک ڈریگر دی تیان کو ایرڈا مو کی ڈیت کے بارے میں بتا چل گیا تھا وہ کہتا ہے کہ لائٹ ہولی ڈریگر مر چکا ہے تو اب یومن ایرا ختم ہونے والا ہے پھر ہم دینیان کو دیکھتے ہیں وہ سول گائیڈ ڈیپارٹمنٹ کے سٹوڈینٹس کے ساتھ میپل سیٹی میں آ جاتے ہیں ایرڈا جنگ بھی ال سٹیس ورچوال کے سٹوڈینٹس کو لے کر وہاں جاتے ہیں ایرڈا جنگ دینیان سے کہتے ہیں کہ ماشٹر مو کی ڈیت کے اس بارے میں سن کر مجھے کافی افسوس ہوا اور یہ بہت دکھی بات ہے کہ ہماری پہلی ملاقات ان کے فیر ویل میں بدل گئی پر میں خوش ہوں کہ جوان جی کو سیگورٹ پیویلین کے لوٹ کی بوائشن مل گئی اس بات سے شیخ اکیڈمی کے سٹوڈینٹس کو کافی گصہ آتا ہے پر دینیان انہیں شاند کر دیتے ہیں وہ ایرڈا جنگ کو تانہ مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ شیخ اکیڈمی سے آنے سے تمہیں بہت فائدہ ہوا ہوگا اسی لئے اگلی بار اپنا خیال رکھنا اسے ایرڈا جنگ کو بھی کافی گصہ آتا ہے پر وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں دینیان ایرڈا جنگ کو شیخ اکیڈمی کا فلک دے دیتے ہیں اور ان سے سن مونے ایمپائر کا فلک لے لیتے ہیں شیخ اکیڈمی کے سٹوڈینٹس اور سن مونے ایمپائر کے سٹوڈینٹس ایک دوسرے کو ریسٹر دیتے ہیں جیو ہونگ چینگ یوہو سے کہتا ہے کہ پہلے تم مجھ سے جیت گئے تھے پر اگلے کمپیٹیشن میں میں تمہیں بہت بری طرح سے رہوں گا یوہو کہتا ہے کہ تم کوشش کر کے دیکھ سکتے ہو پر اجاروں سالوں سے تمہاری سن مونے ایمپائر ہی لگاتا رہا رہا ہے اسے جیو ہونگ چینگ کو کافی گسہ آتا ہے پر وہ اسے کچھ نہیں کہتا شیخ اکیڈمی کے سٹوڈینٹس سن مونے ایمپائر کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور سن مونے اکیڈمی کے سٹوڈینٹس شیخ اکیڈمی کے ساتھ چلے جاتے ہیں ایرڈا جنگ فینیو اور اس کے سٹوڈینٹس کو لے کر سن مونے ایمپائر کی مینگڈو سیٹی میں آ جاتے ہیں ایرڈا جنگ کہتے ہیں کس وقت ہم سب سن مونے ایمپائر کے سول گائیڈنی رویل اکیڈمی میں ہیں وہاں کے سول ٹولز کو دیکھ کر یوہاو اور باقی سٹوڈینٹس چھوک جاتے ہیں پر کہتو کسی گیری سوچ میں ڈوب گیا تھا اسے دیکھ کر یوہاو ایران ہو جاتا ہے اور اسے پہنچتا ہے کیا کرکار تم کس بارے میں اتنا سوچ رہے ہو کہتو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا پر میرا جن میں مینگڈو سیٹی میں ہوا تھا یہ بات سن کر یوہاو ایران ہو جاتا ہے کہتو سے کہتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اس لئے میں تمہیں بعد میں آرام سے ساری باتیں بتاؤں گا وہ سب رویل اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں ایرڈا جنگ کہتے ہیں کہ تمہیں ریسرچ کے لیے پہلے سے ہی ٹیچر سیلیکٹ کر دیے گئے ہیں اس لئے ملہ آ کر پڑھائی کرنا ایرڈا ما یوہاو اور باقی سٹوڈینٹس کو پریشمن بیس دے دیتے ہیں تاکہ انس کی مدد سے وہ اپنے روم میں جا سکے اور اکیڈمی میں گھوم سکے یوہاو اور باقی سٹوڈینٹس اپنے ٹیچرز کو ریپورٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اس بیچ میں ایک کمپاس لگا ہوا تھا جس کی مدد سے یوہاو اپنے روم میں آ جاتا ہے اور اپنی ڈریس چینج کر لیتا ہے وہ ایرڈمو کو یاد کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں آپ کو نراش نہیں کروں گا اور جلدی سے اپنی پڑھائی کر کے شے کے کیلٹ میں میں جا کر ٹینک سیٹ کی گلوری کو لوٹا ہوں گا یہ کہہ کر یوہاو اپنے ٹیچر کے پاس چلا جاتا ہے ٹیچر کہتا ہے کہ میرا نام جوان جیوین ہے ابھی تمہیں دو بارہ سے سول گائیڈنگ ٹیشٹ دینا ہوگا اگر تم فیل ہو گئے تو تمہیں مجھے چھوڑ کر اپنے لئے کوئی دوسرا ٹیچر دوننا ہوگا کیا تم اس کے لئے تیار ہو یوہاو کہتا ہے کہ میں شرک کے کنمی کا اسٹوڈینٹ ہوں اور میں چیلنج سے کبھی بھی نہیں ڈردتا میں اس کے لئے تیار ہوں جوان کہتا ہے کہ تمہارے پاس پندرہ منٹ ہے جس سے تمہیں لیول فائیو کے سول گائیڈنگ ٹول کے لئے ایک کور فورمیشن بنانی ہے یہ کہ کر جوان اسٹوڈ شروع کر دیتا ہے یوہاو اپنے گارڈین نائف کو ایک جٹ کر لیتا ہے اور اس کی مدد سے کسٹل پر کور فورمیشن کو انگریو کرنے لگتا ہے دو سال کی ٹریننگ کی وجہ سے یوہاو کور فورمیشن انگریوڈنگ میں ماشر بن گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ہی آسانی سے سی پانچ منٹ میں سیون کی سٹل پر کور فورمیشن کو انگریوڈ کر دیتا ہے جوان کہتا ہے کہ تم نے سی پانچ منٹ میں سیون کور فورمیشن کو انگریوڈ کر دیا تمہاری ٹیکنک سچ میں بہت ہی اچھی ہے لیکن ان کور فورمیشن کی فورس اتنی شٹرونگ نہیں ہے کہ یہ ایک ٹائٹینیم کو میں آ جائے گا یہ کہہ کر یوہاو ٹینک سیٹ کے ایڈن ویپنز کو یاد کر کے سول گائیڈنگ ٹول بنانے لگتا ہے کچھ وقت میں کروز بوک کینن بنا لیتا ہے اور اس کے اندر وہ فورمیشن فٹ کر دیتا ہے یوہاو کروز بوک کینن کو ایکٹیوٹ کرتا ہے جوان اپنے سول ٹول گلاسیز کی مدد سے اس کا میکنزم دیکھ کر ایران ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ تو اوٹو چارجنگ فورمیشن ہے یوہاو کروز بوک کینن کے ایک ہی اٹیک کو ڈیشٹوئی کر دیتا ہے جس سے وہاں کافی انرجی ریلیز ہوتی ہے یہ دیکھ کر جیوان خوش ہو جاتا ہے وہ کروز بوک کینن کو دیکھنے لگتا ہے اور یوہاو سے کہتا ہے کہ تم نے سول گائیڈنگ ٹول کو چارج کرنے کے لیے چارجنگ فورمیشن کا یوز کیا تاکہ نورمل لوگ بھی اسے یوز کر سکے یہ سچ میں بہت ہی اچھا کونسیپٹ ہے پر تم نے یہ سب کیسے کیا یوہاو پوچھتا ہے کہ کیا میں نے ٹیشٹ کو پاس کر لیا ہے جیوان کہتا ہے کہ تم ٹیشٹ میں پاس ہو گئے ہو اور اگر تم سول گائیڈنگ رویل ایکیڈمی کو جوئن کر لیتے ہو تو میں تمہیں السٹیس ورچول میں لے جاؤں گا جہاں تمہیں کونٹینینٹ کے سب سے پارفل سول گائیڈنگ سول ماسٹرز کے ساتھ کلٹیشن کرنے کا موقع ملے گا یوہاو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اس کے لائق سمجھا اس کے لئے آپ کا شکریہ پر میں نہیں چاہتا کہ میرے بنائے ہوئے سول ٹولز میرے لوگوں کے خلاف یوز ہو جیوان کہتا ہے کہ تم صحیح کہ رہے ہو پر پورے کونٹینینٹ میں سیو السٹیس ورچول ایس آئیت جس میں تمہیں سول گائیڈنگ ٹولز بنانے کے لئے ساری چیزیں مل جائے گی وہاں تمہیں بہت سارے ریسورسز ملیں گے یوہو پوچھتا ہے کہ اگر میں بھی آپ کو یہی بات کہی اور ہمارا سیکٹ جوئن کرنے کے لئے کہوں تو کیا آپ میرا سیکٹ جوئن کریں گے جیوان پوچھتا ہے کہ اگر تمہارا کونسا سیکٹ ہے یوہو کہتا ہے کہ میں ٹینک سیٹ کا میمبر ہوں اور ابھی جو میں نے سول ٹول بنایا ہے وہ بھی ٹینک سیٹ کے ایڈن ویپن کو دے کر بنایا ہے اسے جوگے کروز بو کینن کہا جاتا ہے یہ سن کر جوئن اسنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹینک سیٹ کی بات بہت پرانی ہو گئی ہے ان کے ایڈن ویپن کے ساتھ ان کا سیکٹ بھی برواد ہو گیا جبکہ بہت سارے لوگ ایک پاورفل سول گائیڈنگ ٹول کو بنا کر اس کا اونر بننے کی خواہش رکھتے ہیں بہتر ہوگا کہ پہلے تم اپنی پڑھائی پوری کرو اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں بات کریں یہ کہہ کر جوئن ویپنے سے چلا جاتا ہے یو آو کہتا ہے کہ ایک دن میں آپ کا من بدل کر رہوں گا اور آپ کو میرا ساتھ دینے کے لیے مجبور بنا دوں گا اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائیس اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیچٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی